موسیقی اس کے ساتھ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف صاحب ہفتے کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے کیپسن سبدر جو وزیراعظم کے دامات ہیں ان کو اگلے ہفتے بلایا ہے جی آئی ٹی نے تو معاملات اندازہ یہ ہے کہ اپنے حتی مرائل کی طرف جا رہے ہیں جی آئی ٹی نے گرچہ سپریم کورٹ سے صدا کی ہے کہ ان کو مزید وقت دیا جائے ساٹھ دن کے اندر یہ تحقیقات مکمل کرنا شاید ان کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن امید ہے کہ جی آئی ٹی وقت کے مطابق اپنا کام ختم کرے گی اور اس کے بعد یہ رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گی کل وزیراعظم صاحب نے جو بات کی خاص طور پر انہوں نے اشارتاں کہا کہ کٹ پتنیوں والی جو پہلے ماضی کا حصہ تھی اور کٹ پتنیوں کے ذریعے جو کام کیے جاتے تھے وہ نہیں ہوں گے وہ ماضی کا حصہ ہی ہیں اور پردے کے پیچھے جو کھیل کھیلے جاتے تھے اگر وہ ہوئے دوبارہ تو نہ صرف جمہوریت بلکہ ملکی سلامتی کو خطرہ پہنچ سکتا ہے پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری سب سے بڑی خبر کے طور پر یہ چل رہی ہے سپریم کورٹ میں پہلے سماعت اس کی ہوئیں اس کے ساتھ جب جی آئی ٹی بنی اس میں جو لوگ جس طریقے سے پیش ہوئے اور دیگر ایشوز جو اس کے ساتھ ساتھ آئے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے چاہنے والے ہیں کہ انہوں نے ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے کہ اگل اگلا کوئی بھی وزیر آزم ہوگا اس میں اگر تحقیقات کے لیے پیش ہونا ہوگا تو ایکزیکٹیف آثورٹیز کے آگے بھی پیش ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ لوگ جو وزیر آزم کے ماتحت ہیں یا ان کے ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں کہ جو وزیر آزم کو یا منسٹریز کو رپورٹ کرتے ہیں تو وزیر آزم as a chief executive of the country ان لوگوں کے آگے بھی پیش ہو سکتا ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وزیر آزم عدلیہ کے سامنے پیش ہوتے رہے اور عدلیہ نے ان کے خلاف تیسلے بھی دیئے لیکن ایک نئی بھی ساتھ جو ان کے جو چانے والے ہیں یا ان کے جو حق میں جو بات کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں لیکن بارال ایک بینچ کارک سیٹ ہو گیا اس پر بات کریں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سالہ زافر صاحب سینئے تجزیہ کار ہیں نیوز اور جنگ میں لکھتے ہیں سالہ زافر صاحب شکریہ آپ کا سامران مرتضہ صاحب سینئے ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے بھی تعلق رہ چکے ہیں سامران صاحب بہت شکریہ آپ کا قیون صدیقی صاحب سینئے جینلسٹ ہیں اور لیگل میٹر پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کسی تارف کے مطابع نہیں کہیں ہوں صاحب تینکیو سو مچ اور بڑی دعویدہ سویس کوٹ آج آپ پین کے آئے ہیں سالہ زافر صاحب آپ سے اگر میں آغاز کروں لیکن آپ کے اس پر آغاز کرنے سے پہلے ایک ساؤنڈ میں سنگانا چاہتا ہوں جو کل وزیر اعظم صاحب نے بات کی اس کے بعد آزمان آزم جی وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا ہے سن کے اپنے بعد گفتگو قتل صلاح چاہیے میرے موجودہ دور میں پاکستان میں اتنی الحمدللہ سرمایہ کاری ہوئی جتنی گلچتہ 65 سالوں میں نہیں ہوئی لیکن میرے مخالفین تمام ترک کوششوں کے باوجود مجھ پر کسی کرپسن کسی بدنوانی کسی کک بیک کسی کمیشن کا کوئی ایک معاملہ الزام کی حد تک بھی سامنے نہیں لاسکے پاکستان کے عوام پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سرکاری خزانے کی خرد برد یا کرپسن کے کسی الزام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے خاندان کے نگی اور ذاتی کاروبار اور اس کے معاملات کو ہی الجھایا اور اچھالا جا رہا ہے یہ نوٹ کرنے والی بات ہے پوری قوم کے لیے چند دن میں جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی عدالت کا فیصلہ بھی آ جائے گا لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ایک بڑی جی آئی ٹی بھی بیٹھنے والی ہے ایک بڑی عدالت بھی لگنے والی ہے بیس کروڑ عوام کی جی آئی ٹی بیس کروڑ عوام کی عدالت ہم سب کو اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے اس جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہے یعنی دوہزار اٹھارہ کی طرف وزیر آزم صاحب کا اشارہ تھا کل یہ تفیر آپ لوگوں نے سنی ہم نے ضروری سمجھا کہ کانٹیکس کلیر کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کو ایک لیپ سنایا جائے طالد آور صاحب جو وزیر آزم صاحب کے حامی لوگ ہیں چاہے وہ عوام میں ہوں چاہے ان کی کیابنٹ میں ہوں چاہے ان کی پارٹی میں ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سنہرہ موقع ہے شریف خاندان کے لیے کہ وہ سرخ و روح ہو کے نکلیں گے مخالفین کو اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی یا کہنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہوگا آپ اگلی کرتے ہیں ان کی بات سے شکریہ جناب گزارج یہ ہے کہ نواز شریف اس ملک کے بیس کروڑ عوام کے منتخب وزیر آزم ہیں جس شخص کو بیس کروڑ لوگوں کی افصریت نے چنا ہو اور جس کے الیکشن کو چیلنج کیا گیا تھا اور جس کے الیکشن کو چیلنج ہونے کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہو آپ کی سپریم کورٹ نے اس کو جی آئی جی کے چارچے ارکان کچھ ہی عدالت کے چار پانچ جج بیٹھ کر کہیں کہ وہ اس کا اہل نہیں یا وہ نہر ہے تو ان کا یہ استحقات جمہوریت کی توہین ہے پاکستان کے بیس کروڑ عوام کی توہین ہے یہ اگر کوئی مسئلہ تھا کوئی مسئلہ ہے تو وہ جب ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں لوگ کاغذات نامزدگی دائر کرتے ہیں آپ اس وقت اس بات کو اٹھاتے یا آپ اس وقت اس بات کو اٹھائیں جب ایک حکومت عوام کی عوام کی خانشات کے مطابق ان کی خدمت وصروف ہو اس کا راستہ رکنا میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی ہے عوام دشمنی ہے عوام کے جذبات عوام کے فیصلے کی توہین ہے آپ کی بات ترہاں کو پہ لیکن بات یہ ہے کہ موزز جد سائبان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی کیس آتا ہے اور آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ یہ جو خبر آئی ہے جو معاملہ آیا یہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے کافی بعد یہ پتا چلا اور اس کے بعد یہ جب پیٹیشن سپریم کورٹ میں گئی تو جد صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے سنتے ہیں اور اس چورسڈکشن کو شریف خاندان نے اور حکومت نے بھی دسلیم کیا میں معذر سے کہوں گا کہ جد صاحبان نے بھی جو اپنے استحقاق استعمال کیا ہے اس کے اوپر بھی اقراضات ہو سکتے ہیں عدالتوں میں اپیل کا حق اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر ایک عدالت غلط فیصلہ کرتی ہے یا اس کے اپنے عدالت کا غلط استعمال کرتی ہے تو اس کو چیلنج کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں نے جو اپنے استحقاق کو استعمال کیا ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے وہ چیلنج جبن ہے خدا نہ خواہتا ہے یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے اور جہاں تک آپ کہے کہ یہ معاملہ اب ان کے سامنے آیا ہے یہ معاف کیجئے گا یہ جو کاروبار ہے نواز شریف کے خاندان کا وہ چار سال پہلے شروع ہے یہ جس پانامہ سازش کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق تو ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کا ہے اور جہاں تک اقتدار کی بات ہے تو نواز شریف کا بھی آپ نے سنایا ہے اس نے کہا یہ تو سارے میرے کاروبار کے بارے میں میرے خاندان کے کاروبار کے بارے میں بات ہے اگر آپ نے کرپچٹ ثابت کرنی ہے تو لائیے میں چیم انسٹر رہا ہوں اس دورتہ لائیے میں پرائیم انسٹر رہا ہوں اس دورتہ لائیے میں نے اربوں کھربوں روپے کے کانٹیکٹ میرے ٹھیک ٹھیک یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیئے تھا اگر وہ پیش ہوئے ہیں تو یہ میں سمجھتے ہیں ان کی دریازلی اور فرافزلی ہو شکتی کہ وہ پیش ہو گئے ہیں اور اس کی یہ پیش ہو گئے ہیں ورنہ یہ جو لوگ باہر کھڑے ہو کر جو شور مچاتے ہیں گیدروں کی طرح ان لوگوں کو اور وقعہ ملتا ہے کہ یہ اور فضل باتیں کرتے ہیں ان کا مو بند کر نہیں ہو شکتی کانان صاحب کانان صاحب آپ کیونکہ وکیل ہیں جو ایک نقطہ انہوں نے اپیل کا اٹھایا کہ right to اپیل اور ماضی میں بھی بڑے بڑے اس طرح کے کیسز آئے بھٹو صاحب کے کیس کی مثال ہر جتفہ دی جاتی ہے کہ جو ان کا ٹرائل ہی ہے وہ ہائی کورٹ سے شروع کیا تو ایک فورم جو اپیل کا ان سے ان کو محروم رکھا گیا تو اگر اب سپریم کورٹ مفروضے کے منعاتے سوال کرنا ان کو فیصلہ کرتی ہے شریف خاندان کے خلاف فیصلہ کرتی ہے تو ان کے فاس تو اپیل کا حق نہیں ہے تو یہ کیا فنڈمنٹل اگ جسٹس کے مطابق بعد بھٹو صاحب والے کیس میں یا 302 کے کسی کیس میں ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں لیگل پرویجن یہاں پہ میرے اپنے تحفظات تھے بھی اور ہیں بھی کہ اس کیس کو ڈائریکٹلی جو نا وانیٹی فور تری کی جو ازکشن میں نہیں لینا چاہیے تھا ہم پہلے بھی لاؤڈلی بھی کہتے رہے بار کے سطح بھی بھی کہتے رہے اس میں جو مجھے جو ایک بات جو عجیب لگی کہ باوجود یہ ڈیفینس آویلیبل تھا یا باوجود یہ کہ یہ ایک سٹرانگ ڈراؤنڈ آویلیبل تھا مگر اس کو پرافر نہیں ٹیک اپ نہیں کیا اور کورٹ نے بھی کوئی اس کو ڈائریکٹلی نہیں کیا اس میں تو یہ ایک بات تو رہے گا اب تب جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پھر یا آپ کیا کہے یا یہ شریف فیملی سپریم کورٹ کی جوزیزیکشن مانے سے انکار کر دیکھئی نہیں انکار نہیں ہم انٹائی عدب سے عدالتوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا مقدمہ ڈائریکٹلی سننا ان کے اختیار ان کے لئے مناسب نہیں تھا ان کے اختیار میں نہیں تھا یا ون ایٹی فور تھی کے اس میں فور کار نظمیں نہیں آتا تھا اب ہوا یہ کہ اب آ گیا ایک فیصلہ آ گیا اور فیصلے پہ جب دونوں فریقوں نے مٹھائی بھی بانٹ لی دونوں نے کنسیل بھی کر لیا انہوں نے جی آئی ٹی کو بھی آپٹ کر لیا اس میں بھی اس کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو مطلب وہ سٹیجز جو ہے نا وہ سارے انہوں نے گزار دی ہے اب پر کر لیے گی کہ کسی فریق کو بھی کوئی اس میں کوئی گرینیس ہوگا تو اس کے پاس ماس لائے ریویو کے کیونکہ ابھی اس کے بعد یہ امپلیمنٹیشن بینچ جو بھی جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہوگی پتہ نہیں اے کے حق میں آتی ہے کے بی کے حق میں آتی ہے اس کے بعد اس کو ابجیکشن انوائٹ کرے گا اور ابجیکشن انوائٹ کرنے کے بعد اس کو ہیرنگ کرنے کے بعد جو بھی ایلٹی میٹ خیصلہ ہوگا اس میں صرف ایک ہی آپشن میں رہ جائے گا وہ آرٹیکل من ایٹی ایٹ کا ہے ریویو کا تو ریویو پر وہی بینچ مطلب کوئی دوسرا بینچ نہیں وہی بینچ وہی جگر اس کو دوبارہ کوئی قانونی شکم کی بنیاد پر نوملی ریویو بینچ جو ہے وہ اس پیسلے کو پھولڈ ہی کرتا ہے کہ ماضی میں جو مثالیں ہیں کوئی سپیسلے کو دبی ماسوائز بات کے کہ کوئی کہہ رہے کہ دو اور دو پانچ ہیں جس کو مطلب کوئی دور محبت ہے کہ دیفرنٹ رائے اگر ممکن بھی ہو تو بھی وہ جو ہے اس میں وہی کرتے ہیں قیون صاحب جے آئی ٹی کی ریپورٹ جب بنے گی سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے پیش ہوگی پھر کیا ہوگا کیا آدالت اس پر فیصلہ کرے گی کیونکہ یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا کہ کل سلمان عقم راضی صاحب ان کا ایک موقف تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا بینچ جو ہے وہ جی آئی ٹی کی ایک تحقیقاتی ریپورٹ ہے جیسے پولیس کی ریپورٹ ہوتی ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتی اور اس پر اس پورا ایک پروسیجر ایڈاپٹ کرنا پڑے گا آپ کیونکہ کورٹ 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 کرتے ہیں فیصلہ بھی آپ نے میرے تفصیل سے پڑا آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد بہت شکریہ شہزاد آپ کے لیکن اس پر جانے سے پہلے میں سالح زعفر صاحب کی میرے سینئر کولیگ ہیں ان کی بات سے تھوڑا سے اختلاف کرنا چاہوں گا جہاں پر یہ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم بیس کروڑ عوام کا منخل کردہ ہے اور جیسے کا یہ استحصات نہیں ہے کہ وہ اس کو وہ کر سکے تو یہاں پر تھوڑی سی بطور طالب علم کے اور ان کے جونئر کے میں ان کی میں اپنا موقع اس طرح سے بیان کروں گا کہ آئین پاکستان جو ہے وہ پیپل آف پاکستان نے دیا ہے ہم پاکستان کے عوام اپنے لئے ایک ذابطہ اصلاف یا ایک کوڈ آف جو ایک سسٹم ہے وہ مرتب کرتے ہیں تو یہ جو پرائم نیسٹر ہے یہ بھی آئین کی پیداوار ہے پارلیمنٹ بھی آئین کی پیداوار ہے اور عدلیہ بھی آئین کی پیداوار ہے تو جو اختیار پرائم نیسٹر کو آئین نے دیا ہے وہی اختیار آئین نے اور پاکستان کے عوام نے پاکستان کی آلہ عدلیہ کو بھی دیا ہے کہ ان کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے تو لہٰذا اس کانسٹ کو جو ہے وہ ہمیں اس دوسری طرح دیکھنا ہوگا ظاہر ہے کہ ایک بڑی ایک فلسوپیکل بحث ہے اور دوسری طرح تو جو ججز بھی اختیار استعمال کر رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کا اور عوام کا دیا ہوا اختیار ہے جو ججز کو دیا ہے سو یہاں پہ میرا اختلاف ہے ان کے ساتھ باقی جو مقدمات ہیں ظاہر ہے اگر ایک ایسی انیویلٹی ہوتی ہے کہ لیگل پرویشن میں کوئی عوامی اہددار جس کو امانت کے طور عوام اپنی امانت منتخب کرتے ہیں اور اگر وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے لیکن وہ دوسرا لیگل پروسس گزر چکا ہے تو پھر اپاؤنٹی بلیٹی کیسی ہو یہ بہت اہم نکتہ ہے جس کے اوپر سب ہی دیکھ رہے ہیں اور اسی نکتے کو بنیاد بنا کر کے پھر یہ جی ایٹی کا جو ہے بات آگے آئی ہے اب اس فیصلے کے ساتھ اختلاف یا اتفاق کرنے کی گلجائش بہرحال موجود ہے وہ لیگل سوالات ہیں جیسے کہ اپنا کامران مرتضی صاحب جو ہیں انہوں نے اٹھائے ہیں تو اب بات آجاتی ہے آپ کی جی ایٹی کی بلکل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پانچ اپنی بینچ نے جی ایٹی بنانے کا حکم دیا اور جی ایٹی کو ایک مینڈٹ دیا ایک دائرکٹ آر دیا جس کے اندر رہ کر کے انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے اور جب ہم ون سکس ون کی بات کرتے ہیں اور کل بھی ون سکس ون ون سکس ٹو اور ون فائی ون اس کے اوپر جو حسین نواز کی درخواستی ویڈیو کلیپنگ اور اس پر خاصی بات ہوئی اور ججز کی طرف سکھایا گیا کہ ون سکس ٹی ون کا سٹیٹمنٹ کے طور پر ٹریٹ ہوگا یہ گواہ تو واقعی تک یہ پولیس تفریش کا معاملہ آجاتا اور پھر اس کے بعد بہت ساری کامپلیٹیشنز آجاتی تو جی ایٹی کی حیثیت جو ہے اگر ہم دیکھا جائے تو ججز نے مائنڈ اوپن کر دے کہ ان کی پولیس تفریش کے مطابق تو یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے دوسری طرف جائے گی اور اس کے بعد جو ایویڈنس یہ رکھیں گے عدالت کے سامنے ٹیک ہے وہ بیانات من سکس ٹی ون کے حیثیت ہے وہ پولیس رپورٹ کی حیثیت ہے لیکن اس کے بعد پھر ایویڈنس جو ہے وہ ان کو لے کر کہیں گے جو ایویڈنس اس عدالت کے سامنے اس بینچ کے سامنے رکھی جائے گی اور پھر انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ جب وہ ایویڈنس آ جاتی ہے اور اس ایویڈنس میں پرائم نیسٹر کے خلاف کوئی ایسی آتھ ثبوت سامنے آتا ہے تو پھر جو ہے وہ عدالت اس ثبوت کے حوالے سے اسی ایک کورٹ کے پانچ اکرین بینچ کے آرڈر کے اندر لکھا ہے کہ ہم ایگزیمن کر سکیں گے پرائم نیسٹر کو سمن کر سکیں گے ان کو پورا موقع پرام کیا جائے گا تاکہ وہ آخر کیا اس کے پر اپنا جواب دیں اور پھر اگر کوئی ایسی بات بنتی ہے تو پھر قانونی مائرین کی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ ایک اور بینچ بنے گا جو فرمہ فشائی اگر ریفرنس بنتا ہوا تو وہ بھی جوائے گا وہ ایسی ثابت دالت کو جائے گا کیونکہ دیو پروسس آف لار جو ہے اس کو فالو کرنا جائے گا یعنی سپریم کورٹ ریفرنس بھیجے گی آسان الفاظ میں کہ اگر وہ سمجھے گی کہ وزیراعظم صاحب کے خلاف ایناف ایویڈنس موجود ہے تو ریفرنس اور وہی پروسس فارا ہوگا ایسی ثابت دالت میں وہاں پہ دوبارہ ٹرائل ہوگا اگر اس پر خراتلات ہے پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ یہ ایسی لیکل تو ایسی لانگ پروسس ایسی لانگ پروسس اور جب تک کوئی کنکشن نہیں ہو جائے دیکھن ایسی سپریم کورٹ اور پاکستان کرنیل کے دیریکٹلی سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی یہ کامرہ مرتضی صاحب بتائیں گے کیونکہ شہادت رپورٹ کرنی ہوتی ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں کراس اگزیمنیشن ہوتا ہے یہ سارا ٹرائل کا پروسس ہے آل دو کی سپریم کورٹ کے کچھ دو فیصلے ایسے ہیں پرویزل آئی والا کیس اور نائنٹن سکیٹو کا جس میں شہادت رکورٹ میں کہتا ہے سپریم کورٹ نے اختیار کیا ہے لیکن کیا اس ساتھ تک جائیں گی کیونکہ یہاں پہ معاملہ دوسرے بھی ہیں کہ یہ معاملہ پہ ٹرائل کورٹ کے برد کے معاملہ تو شاید ایسے نہیں لکھتا ٹھیک سالد آفر صاحب آئین عدلیہ کو اختیار دیتا ہے اور آپ نے جو کچھ نکات اٹھائے تھے اس کو انہیں مطلب اس طرح کاؤنٹر نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی ایک ایک سپریم دیا اپنی ایک تشریح کی اور اسی آئین جو ہے جس نے وزیراعظم صاحب کو ملتخط کیا یا عوام کو یہ مینڈٹ دیا وہی آئین عدلیہ کو بھی اختیار دیتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے کوئی جرم ہو رہا ہے تو عدلیہ اس میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے اپنے آئینی ایمبٹ کے دار اختیار کے اندر رہتے ہوئے میں صدیقی صاحب کی جو اختلاف راہ ہے اس کے ہاتھ کو تسلیم کرتے ہوئی یہ کہوں گا کہ آئین جو ہے یہ بھی جو عوام کی تخنیک ہے عوام چاہیں تو اس آئین کو اس میں ردو بدل کر سکتے ہیں عوام کی جو طاقت ہے عوام کے جو فیصلے کی ایک شکل ہمیں نظر آتی ہے اس کی طہنی نہیں ہونی چاہیے اس کی بیعت بھی نہیں ہونی چاہیے اور پھر عوام کی طرف سے خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی تاثر بھی نہیں ہے کہ ان کی جو خواہشات تھی ان کا جو حق کے اس کا ثبات تھا جسے انہوں نے استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں جو حکومت مادے بوجود میں آئی وہ ان کی منشاہ کے خلاف کام کر رہی ہے عوام کی طرح سے بھائی انڈالج سیٹسفیکشن اس کے بارے میں تو جناب یہ تو نہیں عوام کی رائے کی بات جہاں تک آپ نے کہا نا عددیا کسی معاملے کو اٹھا سکتی ہے اگر یہ نہیں کہ یہ معاملہ شروع ہوا ہے پچھلے سال ایپرن میں ڈیرھ سال یہ ہو گیا اس سے پہلے جب الیکشن ہوئے ڈیرھ سال تک آپ نے دادلی کا چکر چلایا تین مہینے تک آپ نے شہر اس ملک میں درنے کی بھون پالا رہا آپ لوگوں کو جن لوگوں کو منتخب کیا آپ ان کو کام تک کر رہے دیں کہ کیا اس ملک کو اسی طریقے سے چلنے دیں گے اسی طریقے سے انہوں چلتا رہے گا جو لوگ بھی اس میں فریق بنے ہیں جس حیثیت میں بھی اس میں فریق بنے ہیں وہ عوام کی کوئی خدمت انجام نہیں دے رہا ہے میں آئین کی حوالے سے بات نہیں کر رہا میں قانون کے حوالے سے بات نہیں کر رہا میں کاملشنس کی بنیاد پر آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو اس ملک کو چلنے دیں اس ملک کی اس ملک کی تباہی میں اسے دار نہ بنیں اس ملک کی تعمیر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا منتخب نمائندوں کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ وہ اپنے اختیارات کو ناجائز طور پر استعمال کرنے کرپشن اور پرپ پیکٹسز کا دور دورہ ہو اور اس کے بعد جس عوام سے ووٹ لے کر کہاتے ہیں اس کی فلاہ و بیبود کا کوئی کام نہ کرے اور جب اگر ان سے پرستش ہو تو پھر آپ جو ہے کہیں کہ ہمارے کام میں رکاوت ڈال رہے ہیں کیا اپوزیشن جمہوریت کا حصہ نہیں ہے جس جمہوریت کے ضمن سے آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اسی اپوزیشن کو پاکستان کے عوام نے بھی منتخب کیا ہے تو معاملات کو دیکھنا ہے چلنے ہیں برڈی کے ساتھ آپ جو ہے اپوزیشن کا حق نہ نا یوزر کر سکتے ہیں نا لوگوں کو سوال ہسانے سے روک سکتے ہیں اور نا عدالتوں کو جوڈیشل سکروٹری سے روک سکتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر چلیں گے تو آپ پھر عوام کی فلاہ کے منصوبے اور شفاقیت اور ٹرانسپرینسی کو یقینی بنانا جو ہے وہ ان کا کام ہے جن کے ہاتھ کے اندر اختیار ہے میری برخواست یہ دی کہ ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے اور آپ اس وقت تو اوپر اگر آپ نہیں ایجیٹیٹ کرتے اس کو اور ایک وقت وقت میں اس کو چلاتے ہیں اور پھر اس میں خانفر کی تبالت دیتے ہیں میرا تو اس میں سمیشن لیناب یہ ہے کہ آپ نے کتنے مہینے ضائع کر دیئے اور اس میں کتنے سان ضائع ہو گئے ہیں وہ نہیں ہونے تا یہ جہاں تک سانے زعبہ صاحب اگر الیکشن کمیشن کی جوڈیشل سکروٹمی ہو رہی تھی تو اس میں حکومت کے خلاف مقدمہ چل رہا تک کیا وہاں پہ کوئی سٹیننگ آرڈر دے دیا گیا تھا کہ حکومت کام نہیں کر سکتی یا حکومتی ادارے کام نہیں کریں گے در خل کے آپ اچھی طرح یہ باقی طرح ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو نہ حکومتی مشیدی شہید عورت پر جا سکتی ہے نہ حکومت کو چلانے والے اپنے حکومت خیصلہ کو شہید عورت پر استعمال کر سکتے ہیں پانچ بجٹ جو ہیں وہ پیچ ہوئے حکومتی مزارتوں کے مقدمہ معاملات چلتے رہے پالیسی بھی چلتی رہی سب کچھ چلتا رہا ہے ہم کلیم آپ پیچھے ہم جو ہے عطومت کے پیچھے بہتر ہو سکتے تھے حکومتی پالیسی سے بہتر ہو سکتی تھی حکومتی پالیسی سے بہتر ہو سکتی تھی پانچ بجٹ اس سے بہت اچھے ہو سکتے تھے ملک میں لاو نادر کی سیٹویشن مزید بہتر ہو سکتی تھی اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے اس سے زیادہ خوبصورت اور بہتر طریقے نظر سامنے آ سکتے تھے بچھتے کے حکومت کے پاؤں میں کسور کے ساتھ چلے کامران صاحب کے پاس رہنا ہے اس میں کسور وار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں کسور وار آپ کا نظام ہے وہ نظام ہے میری ایک سنیے نظام آگے چلے آگے اب میرا جمعہ سنیں وہ نظام میں حدر ہے جس نے اس ملک میں ایک منتخط وزیر آزم کو ایک سو نو کی پاداشت میں بھاقی پہ رکھتا دیا وہ نظام ہے جس نے ایک وزیر آزم کو ایک خط نہ لکھنے کے عذر کے طور پر گھر بھی دیا دسوش کر دیا اور اس کی چھٹی گرہ دی اس میں وہ نظام حدر زمہ دار ہے جس میں ان لوگوں کو کبھی باز پرس میں کی گئی جن لوگوں نے اس ملک کو توڑا جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر سیاہتی اس ملک سے گوایا جن لوگوں نے اس ملک میں بدقسمتی سے تارگل کیا اور جن لوگوں نے پاکستان کی تباہی میں حشتہ داری جا دی ان کے اوپر تو اس نظام حدر میں کبھی آپ ایک طوال آپ نے خود اس کے اندر ون نائنٹی نائن کی بار لگا دی ہے آپ دے نا اب آم کے نمائندے اور ادارے جو ہے تو کہہ رہا ہوں آپ نے پوچھا نا کہ مطلب دنگی نا بار لیے کہ سیاہتی مارے بازی اور ہے لیکن مان نائنٹی نائن کی بار کی کامران مجھل اداروں کو پرخیرش پرخیر کرنے کا ایک سیاری سالے زافر صاحب میں واپس ہاتھوں دونوں حضرات کی جانے کامران صاحب بڑی عزیز سے خاموش ہیں نظام کی بات کر دی اور اشارہ جو تھا اس میں عدلیہ کچھ فیصلوں کا بھی ذکر کر دی اگری کریں گے ان سے انہی کی بات کی کانچنیشن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا بھٹو صاحب پر مقدمہ چالا اب انہوں نے بھی ذکر کیا بھٹو صاحب کو فیزیکلی الیمنیٹ کر دیا کیا اس کے بعد بھٹو مر گیا اس کے بعد تو بھٹو زندہ ہو گیا آج بھی تم کو خواب میں بھی ڈراتا ہے آج بھی آپ کو خواب میں ڈراتا ہے اس کو فیزیکلی تو آپ نے الیمنیٹ کر دیا مگر وہ آج بھی زندہ ہو گیا تو اس طرح سے اس طرح سے لوگوں کو کیسے چلا کے کیسوں کے جریے الیمنیٹ کرنا جو لوگ پروسس میں ہوتے ہیں یہ ممکن شاید نہیں ہوتا ہم لوگ ایسٹ میں رہتے ہیں یہاں لوگ رومینس کی حد تک اپنے لیڈرز کے ساتھ جو ہے نا بابستہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو جانے دیتے ہیں یہ اگر کسی کا خیال ہے یا کسی کی خواہش ہے کہ کوئی الیمنیٹ ہو جائے گا اس طرح سے تو میں اس کو بھٹو ساتھ والی مثال دے رہا ہوں کل بھٹو ساتھ گئینا اس کو آپ نے الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی وہ زندہ ہو گیا آج اگر اس کو آپ نے جو موجودہ جو اس میں فیملی کو اگر اس کو آپ نے الیمنیٹ کرنا تو صرف پولیٹیکل پراسس نہیں کر سکتے ہو اگر آپ نے کسی اور پراسس سے کیا تو ایک اور جو زندہ ہو جائے گا بجز شکل میں بھی ہوا اور وہ پھر تم کو دھراتا رہے نہیں لیکن ایک بات جو آپ دونوں سے قیون صاحب سے کامران صاحب سے بھی پہلے کامران صاحب کہ کوئی بھی کیس شروع ہوتا ہے کوئی بھی ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے جس میں سیاستدان انوال ہوتے ہیں فورا ہمارے ذہنوں میں یہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس کی پیچھے کوئی سازش ہے یہ کیوں نہیں کہتے کہ سیدھا سیدھا ایک کیس ہے دو جمعہ دو چار کا کیس ہے عدالت کا حق ہے عدالت سنے گی ہم جواب دیں گے اس لئے ڈال دیا جاتا ہے اس لئے ڈل جاتا ہے کہ اس ملک میں ہر کام کی افضاء سازش سے ہوتی ہے انتہال سازش پہ ہوتی اس کی اپنی اپنی ایس یہ مقدمہ تو آپ نے شروع کر دیا آپ نے اتنی حمت نہیں تھی مشرف کے کیس میں تین مختلف جگہوں سے آکے بیٹھتے تھے روز تماشا لگایا ہوتا تین مختلف آئی کوٹ سے کیا آپ نے اس کی صرف اٹینڈنس ٹوکیور کرتا ہے میمو کمیشن پیچھ یہ خدا کے واسطے اس ملک میں یہ آئیڈیل نہیں یہ سسٹم میرا بھی آئیڈیل نہیں میں آج تک پاکستان مسلم کو آج تک ووٹ نہیں دیا لیکن کامرہ کو جس نے خود مر خود 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 کیا اس کو تین سال تک آئی کی بنیادوں کو آئی کے مدرجات کو تبدیل کرنے کا اپنے افتیار دے دیا یہ نظام ادل اون کرتا ہے وہ جو فرانسی بھی یہ فقر سے بیان کر سکتا ہے نظام ادل کہ جناب ہم نے بہت صحیح فیصل کیا ایک سوال اور اس کے ساتھ ہی ملا کے جواب دیں یہ بھی بات ہوتی ہے جب بات ہوئی تھی کہ وزیرا آزم صاحب کو جی آئی ٹی کے سامنے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو ایک ہمارے سینئر جنرل جنرل سینئر ٹویٹ گیا آپ نے دیکھا ہوگا جنرل مشرف کا بیان لینے کے فارم آؤ جاتے تھے جنرل صاحب جو پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر نے ایک اچھی روایت قائم کی دیکھیں میجیسٹری آف لاؤ اور کے سامنے خود کو سرندر کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بڑا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر ان کی یہ ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کا نے کتنا بڑا فاصلہ تیہ کی ہے دوسی بات یہ ہے کہ یہ عدلیہ تھی کہ آپ کی تمام پولیٹیکل فورسز ملک سے باہر تھی اور یہی عدلیہ تھی یہی کالا کورٹ تھا جس نے آمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھر اس کو اقتدار چھوڑنا پڑا اور آج وہ ہائی ٹریجن کے کیس کا مرتقب ہے اور اس کے آرڈرز ہیں کہ جس وقت وہ اس رمین کو ٹچ کرے گا اس کو کرکتار کر کر کی عدالت میں پیش کیا رہے یہ آپ کی اگزیکٹی جو اس کے سامنے سرنڈر کیا اور جس نے اس کو جانے دیا پہل بدوسی بات یہ ہے کچھ اپنے حاشمی صاحب نے جب اس وقت بتایا اس کا سارے پلان کو سامنے نکالا تو اس وقت کامرہ مرتضی صاحب تھے جنہوں نے یہی عدلیہ اور اسی خطر کو ایک منٹ رکھو کوئی فنکشنری جو فنکشنری نہیں کرے گا اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا میں ایک منٹ آپ کو رکھو تاریخ فضل چودوی صاحب موجود ہیں تاریخ فضل چودوی صاحب ہمیں جو کرنے کا بات ہو رہی ہے جی آئی ٹی ٹرائل پہ اور سارے معاملات چل رہے ہیں اس نظام پہ آپ کو اعتماد ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا جی آئی ٹی سپریم کورٹ سے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اسی کورٹ میں بات کہ رہے تھے تو آپ کی انپورٹ میں چاہوں گا اس سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ہم کمیشن کی تشکیل کر دیں پاناما لیگز کے حوالے سے تو ہم نے اس وقت بھی امار کی کا عزال کی تھا جبکہ ہماری دوسری جو اپوزیشن جمعاتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم برس کمیشن کا بائی کورٹ کریں صحیح اعتماد تو سپریم کورٹ کے اقارے پہ ہے اور آج بھی ہم نے سپریم کورٹ کی ہے کہ آپ کی طرف سے جی کو یہ جگایت جانی چاہیے کہ امپارشل تحسیخات ہونی چاہیے انصاف ہونا چاہیے چند سوالات جو ہم نے اٹھائے جی کی حوالے سے چاہے وہ تصمیر جس طرح لیت نواز صاحب کی یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہوئی ہیں اس حوالے کی کوئی خاطر خواب نہیں دیا جیا لیکن اس کے باوجود آئین اور قانون کی سرگلندی عملداری کے لیے اور پاکستان کے عوام پر عوام پر کے لیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے پاکستان ہے پاکستان کا ایک سوال ہے ایک سوال ہے ایک سوال ہے ایک سوال ہے میرا وہ یہ کہ آپ نے حسین نواز صاحب کی تصویر لی کا ذکر کیا سپریم کورٹ نے اس معاملے کو سنا بھی حکومت آپ کیونکہ کیونکہ کی منبر ہیں اور ایک کلیکٹی رسپونس بلیٹی ہوتی ہے اپنی صرف نالج کی میں جان نا چاہت ہو کیا حکومت اپنے طور پر انویسٹیویٹ کر سکتی ہے کہ ایک ادارے کے شخص نے ادارہ ایک منبر حکومت کے مات ایسی کام کرتا ہے اس نے ایک بریچ آف ٹرس کیا یا آگر ہم پاکستان میں کتنے لوگ ہیں بری سمپل شیئے بات میں آپ سے کرتا ہو جن پاکستان سپاہیت پاپرٹی ہیں لیکن لے بیٹی انواشیز کا خاندان ہی شبیرہ دو پاپرٹی کا حساب اور تین نصروں کا حساب ہو رہا ہے اپران مستر کی تدائی سے تی تیلے کے معاملات ہیں ان کا دی جا رہا ہے تاریخ صاحب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں حکومت سے کہ چلیں اب رولنگ فیملی کا حساب شروع ہو گیا آپ لوگ جواب بھی دے رہے ہیں کاغذات جمع کر رہے ہیں تیشیوں پہ بھی جا رہے ہیں تو باقی لوگ کے حکومت کو کون روکتا ہے مضب پانامہ میں اور بھی نام ہیں آپ جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا امران خان صاحب کے امران امران بنائی ہیں پوپرٹیز بنائی ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کے افتاد سے باتے ہوں گے کیونکہ خام خالی ہیں وہ سارے افتاد کے کھٹارے میں ضرور آئیں گے رام نسل کے حوالے سے میں ضرور ہی ارش کروں گا کس وقت جو ان کی ذات الزام ہیں پاکستان کے کومی خزانے سے کسی طرح کی پور پور کرپسن یا چھوڑی بلکل بھی نہیں ان کے خاندان کا دونس ہے جس پرور مور کے پیش کیا رہا 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 اور جس کی تحمیلات نہیں جا رہی ہیں اب ہو جائے دیا گلف چیل مل پرائیم نسل دیر بھی نہیں سی آپ کی بات درست ہے یہاں پہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا مثال کے طور پہ لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارڈی کی حکومت کو کہتے ہیں کہ وہ اس میں بہت کرپشن ہوئی اور میں لوگ بھی ایڈنٹیفائی ہوئے ایک کیس آیا عمران خاند صاحب کے بارے میں چاہے وہ آرازی کا چیزیں موجود ہیں جن کے بنیاد سے تحقیقات ہو کہ وہ کہاں پہ رکی نہیں ہے لوگ یہ پوچھ رہا تھا آپ سے دیکھیں اس میں دو بارے برشمول تشکیردی کی آدالت سے آوازیں لگتی رہی ہیں کہ امران خاند برنام محکومت پاکستان پیش ہو نگل پیش نہیں ہو تا دو باتیں مستقر آرز کر دیتا ہوں کچھ دار عدالتوں کا ہے عدالتیں جس طرح باتی صاحب صاحب ہو رہا ہے ہمارا ہو خاند صاحب کی آلہ حوالے سے عدالتوں کو اپنا دار ادا کرنا چاہیے اور انہیں اکمات بیاری کرنے چاہیے کچھ بیاری پیش نہیں ہو رہا اس کے لئے عدالتوں کا بقیاد ہوتا ہے انہیں پیش چیلیہ کر رہے کیونکہ مدیدہ جو انہار خاند کے لازمات ہیں ہم انہیں کام نہیں کر سکتے سنجیب کی ہم سوچ رہے ہیں کہ مانوال جب چینج ہوگے تو میں نہیں معلوم آپ کا کس طرح بشارہ ہے لیکن قانون کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر عدالت کسی کو اشتہاری قرار دے تو اس کے بعد کام اگزیکٹیو کا ہوتا ہے کہ اس کو گرستار کرے یا عدلی آگا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اگزیکٹیو کا کردار ہے ہم اگر کسی جائز چیز پر بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں جہاں گرستار نہیں ہوں کردار کے ریپورٹ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کے معاملے پہ اور جیل مینویل بھی اس میں ترمیم ہو رہی ہے کھوی آپ کو اگر انفرمیشن ہے تو بتا دیں درہ گزار یہ ہے کہ عمران خان کا بہت خراب 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 عمران خان کو کیلی فورنیے کے عدالت کیا کریے اپنا ڈین اے چیس دیں جیس مہدہ نہیں جیس سنی رہی آس کرپشن کے اگر خراب پاکستانی عدالت دیں اگر امران خان صاحب یا ان کے کوئی پارٹی کے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں تو یہ ذاتی معاملہ ہے ذاتی معاملہ ہے گزار یہ جو نام آس نواشی پہ لکھا رہے ہیں یہ کیا اجتماعی معاملہ ہے یہ بھی ذاتی معاملہ ہے اگر وہ کرپشن ہے تو اس سے بطرین کرپشن ہے بلکہ یہ وہ کرپشن ہے جس کی بنیاد پر کسی شخص محصر میں بھی انڈویجو ٹریل ہے جب آپ کسی کو اجام لگاتے کہ اس نے کیک پیکس لگی ہے اس میں پیس ہی ہے اگر ہم کسی حرام کاری ازام رکھائیں گے سالے زافر صاحب یہ دیکھیں بات سنیں جیل محلول کے ڈی جس اگری سمارت اگری سو سو سہر اور خورات سار 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 سمارت اگری اگری کل سنی وزیر محلومات کے لیے سمارت سار آرہ سار سمارت بیو ایو تریجر سے روش قائم کریں سمارت سمارت بیو انہمیں اگرانی 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 سق ڈیوٹی۔ سارا دن پریکٹس منس مدید فڈیوی نمی کی تنسل بیشتر دیدی。 سالا دن مٹباً سق پر ، سب اپنا حضر سکتا. خبری آنچان پرنس مدی غیرانی پروکار سکتا. اس میں خبری آنچان نمی حضر سکتا. بے صدق میرانی اگرانی فدیوی نمی کی کہ جو تم تشبیلی حضر۔ خوبصورت اندرسیت کے ساتھ خبر کاندار روزنوہ خبر اور چینل خائد دیمار اندرشمنٹ اندرشن اور حلات حاضرہ پر بھی نرکنہ چلنری پر تن پر دلدے حالات سے پار خبر رہنا آپ کی خیرگ یہ جو پوری کرتی ہے خبری جو دبائی دیمار جو میرے پاندے حاضر مزلی کرتی ہے یہ ایک پوری کرتی ہے اپنی دیمار لاؤنی دیمار لاؤنی دیمار لاؤنی دیمار سمارٹ اگرکلٹر سمارٹ اگرکلٹر کی پروڈکٹس کی وزید معلومات کیلئے سمارٹ سازن چینٹر اور سمارٹ بیو تریڈر سے رابطہ قائم کریں موسیقی 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 کچھ بات کرتے ہیں آنے جانے کی تو میں ان کو یہی بیٹھنے کا موقع دیتا ہوں اور ریکوست کرتا ہوں یہی پہ رہے تو ذرا پیون صاحب کے پاس میں چلا جاؤں یہ جو بات کرتے ہیں تارک فضل چوزری صاحب نے بات کی کہ دارت نے اشتہاری کرا دیا اب دارت مزید کردار ادا کرے ایک عام آدمی جو عمران خان صاحب کا سپورٹر نہیں ہے یا ان سے وہ اختلاف رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر کسی پہ اعظام ہے میں عدالت مہینے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو یہ باقی کسی پیس میں یا اگزیکٹیو کا بھی کام ہے دیکھنے بات یہ ہے کہ جو وارنٹ نکلتے ہیں اس کو امپلیمنٹ اگزیکٹیو کے ذریعے ہوتا ہے اگر نان بیلیبل وارنٹس ہوں گے تو وہ ہوں گے اور گستاری کر کے کمپیش ہوگا اگر کوئی اختیاری ہے ہم مفرور ہے اس کو اب جائد صاحب تو نہیں اپنے جو ہے وہ ان کا بیلیف جی ہے ان کا جو ہے وہ لے کر کے اور پیچھے 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 یہ کام اگزیکٹیو کا دیکھیں عدلیہ فیصلے کرتی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرواتی ہے اگزیکٹیو اور اگر اگزیکٹیو عدلیہ کا احترام نہیں کرے گی اشتہاریوں کو نہیں پکڑے گی مفروروں کو نہیں پکڑے گی تو پھر وہ اپنے کام سے کتا ہی کرے گی اب یہ ایک بڑا طریقہ کار ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی وہ پولیس والا صاحب جن کے ڈیوٹی لگی تھی ایسے ہی صاحب اور ایسے ہی صاحب بننے گرہ گئے انہوں نے وہاں پہ جا کر کے پوچھا کہ عمران خان صاحب ہیں تو ملازمی نے اندر آت کر کہ بتایا کہ عمران خان صاحب مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں رہتے ہیں اس وقت تو گھر کے اندر موجود نہیں میں گیا تھا میں نے فورن سیف کیے میں آ گیا میں جے گیا میں یہ ریپورٹ اب دوبارہ داخل کر دی اب پھر اس کے پر بارن ریفریس جاری ہو جاتا ہے پھر بھی پیش نہیں ہوتا ہے پھر بھی بھوک کیا رہے تو ہمیں یہ کتنے پیرول کے اوپر جاتے ہیں کتنے اس کے اوپر جاتے ہیں ایک بلکل ایک تماشا ہے جس کے اندر اگزیکٹیو اگر ہاتھ ہلکا رکھے گی اس کی اب پولیٹیکل کانوٹیشنز ہیں پیسہ چلتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیس ہیں مقدمہ لیکن بہلحال ذمہ داری انتظامیہ کی ہے ایکزیکٹیو کی ہے کہ وہ عدالتی حکمات ایک چیز دیکھیں اگر عدالت عدالت یہ سمجھتی ہے کہ شہزاد غزہ صاحب آپ جو میرے بارنٹ نکل کے دیکھیں دیکھیں پھر پولیس جو ہے وہ سیڈییں لگا کر کہ آپ کے جرچپ تک درست بات ہے لیکن امران خان ہے بنی گالہ کا آنی گیٹ جو ہے وہ ان سے کروس نہیں ہوتا لیکن اگر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ ایکزیکٹیو ان کے حکمات پر عمل نہیں کر رہی تو کنٹیمٹ آف کورٹ ہے عدالت کہہ سکتی ہے کہ بھئی کیوں آپ عمل نہیں کر رہے بھائی میرے بات یہ ہے کہ وہ اس کو بلا کر کے ایس تیچوں کو اور اس کو کہیں گے کہ بھائی جناب یہ مارک کریں وہ پھر کریں گے زیل زیل آئے ایسے ہی محبتل کر دیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے گامران صاحب اور حکومت اس وجہ سے مران صاحب کو ذاتین دکان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کی سیاسی مخالف کی طلاف کاروائی ہو حکومت میں بیٹھے لوگ وہ نیلی پیلی جو نا وہ ٹائی لگا کے آ جاتے ہیں یا کارٹن کے کفتے ہیں اگر دیکھیں اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو گفتار کر لیتے ہیں ایک تو بات ایک پہلو تو اس کا یہ ہے اپنی انتہا ہے حق کیا ہے دالت کے پیش اور جو چیز پہلو یہ ہے کہ اس طرح بات کرنے کے لیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک چیز جو نا وہ اسی طرح سے رکھنا چاہتے ہیں اس طرح لیے ایک تانہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو نا اشتہاری ہیں اس کی اس میں آپ جو نا گرفتاری نہیں دے رہے ہیں مطلب وہ وہاں سے وارنٹ بھی اشیو اس طرح سے بڑے لوگ کیوں نہیں پیش ہوتے بڑے لوگ کیوں نہیں پیش ہوتے بستے نا دالت لوگ پیش ہوتے ہیں نا دالت لوگ پیش ہوتے ہیں نا دالت لوگ میرے خیال کے مطابق وہ کبھی کورٹ کے ساتھ اس طرح سے پرابلم نیک بناتے چھوٹے سے چھوٹا کیس ہو اس کو بھی ڈسپوز آف اپنے اگینس کروا لیتے ہیں بوٹو صاحب والا کیس ہے بوٹو صاحب اپنے دائف میں ڈسپوز آف کروا لیتے ہیں تو ایک میجسٹریٹ کے پاس جو نا وہ یہ کیس جو نا ڈسپوز آف ہو جاتا تھی کہ آلٹیمیٹلی اس کیس میں کیا تھا آلٹیمیٹلی اسی کیس من کو پانسی لگتی تو یہ وقت تک یہ مثائل ہوتے ہیں جی شاہل آف اپن صاحب جی بزاری یہ ہے کہ آج عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے پین دن کے بعد دو دن کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد اس کی زمانت ہو جائے گی اور وہ باہر آکے پہش دو بنے گا کہہ جی مجھے انتقام کا نشانہ یہ آپ کے نظام عدل کی کمزوری ہے نظام عدل اس بات کو انچھر کرے کہ اس کے اقلاع مقدمہ چلے گا گوانیاں ہوں گی اس کو افتردار ملے گی اور پھر اس کے بعد اس کو جنر کے اندر بے جگہ آئے گی نہیں تو اداروں کو کیا اس سے محض اس وجہ سے مقدمہ چلنے سے پہلے مقدمہ اپنے ہاتھ میں ہونے ہیں نہیں ہاتھ میں بات نہیں ہے گزاری یہ ہے کہ اس نے جو بہتر اور طاقت پر لوگ ہیں ان کو افتردار نہیں ملتی تو یہ آج عمران عدل کی یہ کمزوری ہے کہ یہ باتر اور طاقت پر لوگ ہیں ان کو افتردار نہیں ملتی آٹھ ہزار ان کی دلیل سے اس لیے بھی اتفاق نہیں کریں گے پھر اس کی دلیل کے ایک اور دلیل یہ آئے گی کہ اگر نواز شریف پر مقدمہ چلا اور الٹی میٹلی کچھ ہوا تو پھر وہ ہیرو بن کے نکلیں گے تو پھر اگر یہ نظام عدل اس بات تو انشور کرے کہ جو لوگ مجرم ہیں ان کو ریاعت نہیں دی جائے گی ان کے افتردار ملے گی ان کے لیے ایک وجہش نہیں پیلک کی جائے گی آپ یقینہ دیکھیں کہ آپ کی اگڈیکٹیو بھی کس طرح ایکٹیو ہوگی لیکن آپ کو امید تو ہیں نا یہ تو سمری ٹرائل والی بات کر رہے ہیں جس میں کوئی فوجی شوجی عدالتیں ہوتیں گے جن بھو خلانہ ہوتیں گے بات سنیں آپ کس طرف جا رہے ہیں امیان خان صاحب کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے اب بات کر رہے ہیں آپ کے جی یہ کر دیں وہ کر دیں یہ آپ کے اگڈیکٹیو کی کمزوری ہے اسے میں میں تفاق کرتا ہوں کہ انتظامیہ کو جب کس طرف جا رہے ہیں آپ جب کس طرف جا رہے ہیں آپ بھی جو کس طرف جا رہے ہیں پتے کے پیچھے والی اور ایکٹریوں والی بات پرائیم نیسٹر نے کیوں کی ہے اسی بھی کی ہے لیکن ایک جگہیں چلے میرا بات ختم ہو گیا ایک بڑی اہم بات اور بڑی جو سب سے میرے آخر میں جو انہوں نے بات کی کہ انہیں اعتماد پورا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اداروں پر ان کو پورا اعتماد ہے کہ یعنی کہ جو ان شرد آگے چل کے ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے جو ہے جمہوریت جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ادارے جو ہیں اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر فنکشننگ کریں اور اس اس سے جو ہے وہ بہتری آئے گی میں کہوں گے ایک مرتبہ یہ دس سال کا پروسس ہوا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی لیمنیٹ ہوگی ہے دوسری جو ہے اس کا حاکم وقت اپنی حکومت میں اداروں کیا کے پیش ہو رہا ہے تو آپ تو اتنا آگے سے دے گئے اللہ کرے یہ پروسس چلے دے پھر یہ پروسس کیسے ہے یہ جمہوریت کا اسے نہیں ہے کسی نئی عاملیت کے لیے راہوانہ کرے یہ جمہوریت قصد بہت اچھے جیسے ہیں چاہرے بڑا بہت شکریہ سارے زعفر صاحب کامران مرسط قیون سے دیکھیں بہت شکریہ یہ بہت شکریہ جو 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 تضاعتی ہوزا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ناظرین گفتگو آپ نے سنی لیکن جو آخر میں بات کی کہ جمہوریت ہی سی سی اس کا نام کے ادارے اپنے دارے اختیار میں رہ کے کام کریں اور جو بھی ادارے ہوں گے اگر نظام میں کمزوری ہے اداروں کے اپنے اندر کوئی کمزوری ہے تو ان کو دور کرنا بڑی ایند پاس ہے لیکن جو قیون صاحب نے بات کی کہ یہ دس سال جمہوریت کا اس سلسلہ چلا ایک سیاسی جماعت کے بارے میں انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ کہاں پہ اس وقت کھڑی اور دوسری سیاسی جماعت یعنی کہ حکمران جماعت اس وقت اس کا سربراہ اداروں کے سامنے پیش ہو رہا تو یہ جمہوریت ہی میں ممکن ہے کہ اگر یہ عامریت یہاں پہ اس ملک میں ہو تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تو بہرحال جمہوریت چلے گی تو یہ ملک ترقی کرے گا اب آپ ختم ہوا اجازت دیجئے خدا حافظ